موسیقی 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 خوشی جو ہے نا جی وہ 3F ہے that's family that's friends and that's food food is love I can take up with this 3F ہے وہ 3F آپ کی زندگی کو بہت زیادہ خوش کرتا ہے آپ کبھی آپ دیکھیں آپ کبھی ٹینس ہوں تو آپ کو کسی دوست کا فون آ جائے اور وہ بہت پرانا دوست ہو وہ آپ کی ایک ہی بات ہے آپ کی ایک ہیلو سے آپ کو پچان جائے کیا ہوا ہے تجھے تو کیا کر رہا ہے کیوں ایسا ہو گیا تو وہ آپ کو پھر اندازہ ہوتا ہے and there are بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کوئی بات کریں and you start crying لیکن کبھی وہ لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے قریب اور وہ آپ کی خوشی کا باعث ہوتے ہیں so this is what I believe I've been a very family centered sort of a person میرے دوست from government college lahore we've got 10 friends so it's been 31 years of togetherness ہمارے 10 دوست تو مجھے لگتا ہے کہ جب بھی کبھی میں 10 سوتا ہوں تو مجھے ان کے پاس جب میں جاتا ہوں تو I feel relaxed I feel relieved اور مسکراہت ہے صرف ان کو دیکھ کے چیرے پہ مسکراہت آجاتی ہے تو وہی happiness and I always lock for this happiness کہ مجھے اپنے دوستوں کے پاس جانا ہے بس دارتت ہے اچھا سر فرینز بھی چونکہ آپ کے پاؤزیٹیو ہونے چاہیے جسے آپ نے کہا کہ چند آپ کیا سرکل ہوتا ہے جن لوگوں کا جن کے ساتھ آپ ریلاکس بھی ہوتے ہیں اپنا سارا کتھاسیز بھی کر لیتے ہیں but at the end ہمارے ارگز آپ چونکہ پڑھاتے بھی ہیں آپ نے observe بھی کیا ہوگا کہ آج کل کے دور میں پاؤزیٹیوٹی اور ہاپینس ڈھونڈنی پڑتی ہے آپ کسی شادی پہ جاتے ہیں تو شادی پہ دولت ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہے ہوتے ہیں اور میں یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ بچے بچیاں ہوتا ہی پیار ہیں جب آپ شادی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ایک گلو آپ کے ساتھ آجاتا ہے لیکن جو ہماری سوسائیٹی کا ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی نیگیٹیوٹی ضرور ڈھونڈنی ہے یا ڈبٹا کا رنگ ٹھیک نہیں ہے یا ایک غرارہ ٹھیک نہیں آرہیا یا نہ تو بڑی جے تو وہ آپ کو ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ نیگیٹیو ہے وی ایز ای سوسائیٹی ہمیں نیگیٹیوٹی بولیں گے تو لوگ شاید ہماری بات سنیں گے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ لوگوں کی زندگیوں میں پوزیٹیوٹی لے کر آتے ہیں تو یو ایڈ ویلیو ایڈیو اور بہت کم لوگ ہوں گے آپ کی زندگی میں جو آپ کو اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے تو آپ ان میں کہیں گے اچھا مجھے بتاؤ کیا ہوا اس نے کیا کہا جو ہماری انکوزیٹیو نیس ہے وہ ہمارے سٹریس کا باعث بندی ہے تو ایک تو یہ چیز ختم کریں اور دوسری چیز جو ختم کرنے والی ہے وہ ہے ایکسپیکٹیشن آپ کو دوست ہے آپ کے والدین ہے آپ کے بہن بھائی ہیں آپ ان کے لحاظ دے جاتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا اور میں ہرٹ ہوئی تو میرے لیے وہ والا concern ہے کہ دیکھیں کچھ بھی ہوئے آپ کی ایکسپیکٹیشن ڈیفرنٹ ہے ان کی ایکسپیکٹیشن آپ کے لیے ڈیفرنٹ ہے سو آپ جو آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ صرف وہ کریں تو باقی دنیا اور دنیا نے تو جی وہ لوگ کیا کہیں گے یہ کیا ہوگا فیملی کیا کہیں گے میں آپ نے ہر سیشن میں یہ بات کرتا ہوں کہ وہ کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا چھوڑو ان بیکار کی باتوں میں کہیں بیٹ نہ جائے رہنا تو رہنا is the moment you need to live in the moment اگر moment ہے آپ کو چیز اچھی لگ رہی ہے اور آپ نے کہا کہ مجھے گول گپ پہ کھانے اور آپ کو کوئی منع کر رہا ہے آپ کا دوست کیا ہوگیا ہے تم یہاں پی یہ ہے پبلک پیسے کیا کرو ایسے کرو گے ایسے کرو گے جتنے بھی لوگ ہیں وہ شاید اس وقت آپ کو پہچاننا شروع کریں لیکن جو آپ کی craving ہے for that گول گپ پہ جب آپ کھائیں گے تو it would give you a satisfaction اور آپ کو it would give a smile on your face and you would say کہ yes I did it اور وہ بہت سا time ایسا ہے جو ہم اپنے اندر کے بچے کو مار دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ڈیسنٹ ہونا ہے ہمیں لوگوں کے سامنے ایک طریقے کار کے سور کے اوپر ہم نے پیش ہونا ہے کہ یہ بہت اچھا بیٹھتا ہے یہ بہت اچھا بات کرتا ہے وقت اب there are there's some times it's only you so when you have to be you تو وہ آپ کو ایک time ہوتا ہے you to you تو وہ you to you کا time ہے وہ جیسا ہے عمران اشرف وہ بولتے ہیں کہ میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہی ہوں تو وہ والا time I love that dialogue اور مجھے لگا کہ yes and that character is too good he is amazing عمران عمران has done a great job جی he is a beautiful soul a great actor اور وہ اللہ تعالی آپ کہتے ہیں نجی آہستہ آہستہ آپ کو وہ success کی طرف لے کر آہ رہے ہوتے ہیں and his success mashaAllah is phenomenal جی and میں نے ابھی جب drama کیا تھا اس میں میرا اور عمران کا سامنے کوئی سین نہیں تھا لیکن I love you have been part of that play جی I was جی رانجہ رانجہ کردی the first 9 episodes I was there and Haji صاحب کا character میں نے کیا تھا and it was a negative character first time I did that لیکن it was you have been into acting آپ نے کی ہے positive roles اور یہ چونکے آپ سے ڈیفرنٹ آپ کو چیز مل جائے اور اس کو نبھانا that would be tough exactly جی میں نے جب start کیا تھا تو ہم نے comedy سے start کیا تھا اور comedy مجھے یہ لگتا تھا کہ لوگوں کو ہسانہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت مشکل کام ہے جی میں اگر آپ کو اپنی کہانی سنا ہوں تو شاید کوئی کچھ لوگ رونے بھی لگ جائے اور بات کرے گا اگر آپ زیعتر لوگوں کو ہسانہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ہر ایک زندگی میں دیکھیں گے they have a story that they don't tell and اور وہ ہی ان کو stress دے رہی ہوتی ہے تو اگر آپ چھوٹی سی کسی کو ہسی چیرے پر مسکرہ لے کر آجاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ you have done your job اور ہاں پھر جب لوگ زیادہ کہتے ہیں کہ یہ تو komedian ہے تو ان کے لئے پھر بہتر چیز بہتر چیز ہوتی ہے آجاتے آپ کی فیلی میں بہت ڈیووسیٹی بھی ایک طرف آپ education ہیں پھر آپ motivational speaker بھی ہیں پھر اگر آپ acting بھی کرتے ہیں تو ان سائی چیزوں کو ساتھ میں لگ جائیں اس سے پہلے میں پولیس میں تھا میں پولیس چھوڑی پولیس نائی جاب تو پھر میں لیکچر شپ کا امتحان دیا پبلک سویس کمیشن کا میں پاس کیا اور اس کے بعد میں ایکٹ بنا تو میرے لیے یہ جو پوری transformation ہے وہ مجھے یہ لگا کہ teaching جب میں پڑھتا تھا تو میرے اور میرے اس اس اصلاح میں بڑا گیپ تھا اور ہمیں لگتا تو از ٹیچر میں پڑھاتا بھی پاکستان سیڈیز پڑھاتا رہا انگریز پڑھاتا رہا تو میرے وہ سو سو بچہ آپ کے پاس بہتھا رہتا تو آپ کے لئے بڑا بہتدار اور exciting factor ہوتا ہے آپ کی personality میں چام بھی ہوگا سر تو ایکٹنگ بھی کرتے ہیں سر بلکل مجھے تو بہت زیادہ فیل ہوتا کہ میری زندگی جو بائیس سال ہیں جو میں نے گزارے ایکٹنگ میں اسی نے ہی مجھے ہیلپ کیا کیونکہ تیچر جو ہے وہ ایکٹر ہوتا ہی ہے جی تو وہ اپنا time پاس کرنے کے لئے بچے بہر نہ ہو ڈیڑھ گھنٹے کی کلاس میں وہ کوئی نہ کوئی حرکت کرتا رہتا جس پہ ان کو حسات بھی ہے ڈانٹ بھی ہے دوستی بھی کرتا ہے آپ نے ابھی بات کی کہ تیجر اور سٹوژنز میں گاب تھوڑا زیادہ ہوتا شاید جنریشن ہے کہ اس گاب کی جگہ نہیں رہ گئے ہمارے ساتھ میں ایج اس وقت زیادہ ہوتی تھی اور تیجر بڑے دھیان سے بنائی جاتے تھے ہمارے حساب سے یہاں پر پرابلم یہ ہے جو کچھ نہیں کر رہا ہوتا تو وہ کہتے ہیں ہاں چلے اس کو تیچر بنا دیتے ہیں لیکن تیچر بائی چوائس بہت ضروری ہے کہ جب آپ آئیں تو آپ پاس ایک پرپرز ہونا چاہیے تیوائے آف پروفیشن تیوائے آف پروفیشن آف آئی 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 دیکھتے ہیں لوگوں کی ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے پیسے زیادہ ہوں تو ہم بہت اچھا کام کریں گے ہماری نوکری بہت اچھی ہے اس کے بعد ہماری اچھا ٹویسٹ ٹرنز کی بات کی ہر ایک زندگی میں ہوتے ہیں آپ کی ہوں گے ان تمام چیزوں میں خود کو بیلنس رکھنا خود کو پازیٹیو رکھنا موٹیویٹیو رکھنا ہم دیکھتے ہیں اپنے گھر ہمیں بہت سارے لوگوں کی طرف سے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن زیادہ لوگ نہیں ہوتے جو آپ کو موٹیویشن آپ کے اندر سے آتی ہے آپ خود اپنے آپ کو بات کرنی ہوتی میں اپنے تمام لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ ایک آپ دنیا کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں ایک آپ اللہ کے ساتھ ٹائم گزارتے رات کے ٹائم جواب کو ہوتا ہے اور ایک آپ کو اپنے ساتھ ٹائم گزار ہے اور اپنے ساتھ ٹائم ہوتا ہے کہ آج کا دن میں چار چیزیں بڑی بکواس کی بہت کرم ہے کہ اللہ نے سب کچھ مجھے دی ہے میں اپنے بیٹے کو بیٹی کو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ چھت دی ہوئی ہے آپ گاڑی پر سکول جاتے ہیں آپ اچھے سکول میں پڑھتے ہیں آپ تین ٹائم کھانا کھاتے ہیں اس سے بہتر تو اور کوئی بات ہے ہی نہیں اور اگر آپ تین ٹائم نہیں بھی کھانا کھاتے آپ بھی بید ووٹ ہی آر اور آپ کو اچھا لگتا ہے زندگی بدلتی ہے بلکل بدلتی ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور جب آپ کو اس چیز کی چاہ نہیں ہوتی پھر اللہ تعالی آپ کو چیز دے دیتا جس چیز کے پیچے آپ زیادہ بھاگے نا وہ مشکل سے مل جاتی ایک صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی بلک سے میں جو کچھ آپ کی زندگی ہے لوگ اس زندگی کو بھی ڈریم کرتے ہیں آپ کی 60% 70% آبادی اس زندگی کو ڈریم کر رہی ہے جو آپ کر رہے ہیں اور آپ اپنے سے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جگر مجھے یہ مل جائے تو میری زندگی بہت اچھی ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی لے کے آپ کو آزماتے ہیں اللہ تعالی دیکھ آپ کو آزماتے ہیں میری زندگی میں 2015 میں یہ سیدھے سیدھے مجھے 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 پیشتے 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 100 دن 90 دن دن میں بہت بہت اور میں اپنے اپنے منقل کے مجھے میں چیز بنا دوں ان کو اپنے اپنے اببا کو اممہ کو اسی طرح یاد رکھتے اور ان کی اچھی باتیں مجھے ہر جگہ پر یاد مجھے مجھے والے صاحب سے بڑی مار کھائی اور میں نے ہر دفعہ مار پڑھتی پڑھتی دی مجھے نہیں آتا تھا اور مجھے ہر جگہ پہ میں نے کبھی اور شرارتوں پہ چپیڈیں سنی نہیں کھائیں جتنی میں نے پڑھائی پہ کھائیں تو وہ ultimately نہیں سمجھ آتا تھا تو آپ مقافات عمل دیکھیں جی میرے بیٹے کو بھی میٹس نہیں آتا مقافاتے ہوئے اب جو پین میرے والد صاحب جس پین سے گزر رہے تھے اس پین سے میں بھی گزر رہا ہوں تو مجھے وہ لگتا ہے کہ نہیں اببہ بالکل ٹھیک تھے لیکن یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو خوش رکھنا ضروری ہے میں ایک جگہ پہ جی 2002 کی بات ہے میں بہت زیادہ ایک انسیڈنٹ میں مائے لائف جو کہ بہت زیادہ خراب ہو گیا میں اکیلا رہ گیا گھر میں اور میرا بھائی لنڈن میں تھا میری بہن انڈیا تھی میرا اممہ باب بھاول پورتے تو میں نے اپنی اممہ کو فون کیا اور میں نے کہا مہ جی اممہ جی آپ پلیز میرے پاس آ جائیں تو اممہ نے کہا کہ جن کے مہ باپ نہیں ہوتے بیٹا وہ بھی تو زندہ رہتے ہیں نا تو یہ ہے کیا ہے تو بھی انہوں نے عیاب ہتا ہے اور اس پر وہی ہے مہ جی مہ جی آپ نے کہا کہ کوئی اچھی بات نہیں کی لیکن آج ساہے سے آج ساہہ وہ ریلائز ہوا کہ وہ مجھے سٹرونگ کرنے کے لیے میری والدہ نے یہ بات کی تھی اور مائیں آپ کو اتنا سٹرونگ کر دیتی ہیں اور 6000 ماں کی دعائیں جی آپ کو وہ چیزیں وہ رنگ لے کر آتی ہیں کہ مجھے سمائن مجھے میں ہر جگہ پہ میں نے یہ بات کی ہے فورم پہ بھی میں تھوڑا سا کومیڈی ہر جگہ پہ کرتا رہتا ہوں تو میں انہوں نے کہا کہ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں لیکن سٹپنی کی اپنی اہمیت ہے تو ہمارے لئے میں اپنے بچوں سے بات کر رہا تھا تو میری امہ نے سن لیا امہ نے مجھے کہا کہ لوگوں کو کوئی اچھی بات بتایا کر تو میں نے کہا مہا جی میری باتیں کس نے سننی ہے اور کیا بات ہونی ہے میں نے ایسے بھی کومیڈی کر لیتا ہوں امہ نے مجھے اس وقت کہا مولانا تاریخ جمیل صاحب اس وقت وہاں پہ اپنے بات بڑے ماشاءاللہ ان کے بڑے دل کو اثر کرتی تھی ان کی باتیں اب بھی کرتی ہیں امہ نے کہا کہ دیکھو ایک ٹائم آئے گا جس وقت تومو اور مولانا صاحب ایک پلاٹ فارم پہ ہو گئے میں ہزنے لگے میں نے کہا مہا جی کن در مولانا صاحب کن در میں مرے اب آپ کیا باتیں کر رہی ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی تو آکے جی 2018 میں میری بات پوری ہوئی تھی میرا سیشن تھا اسی وقت موٹیویشنل سیشن تھا ریفہ یونیورسٹی میں میڈیکل یونیورسٹی وہاں پہ گریٹ گھنٹے کا میرا سیشن تھا اور میرے سیشن کے بعد مولانا صاحب کا سیشن تھا وی شیئر دی سیم سٹیج اور مجھے اس وقت اپنی اممہ یاد آئی اور میں کہا کہ جی ماں کی دعائیں جو ہے نا جی وہ آپ کی پوری زندگی آپ کو دیتی رہتی ہیں اور ان کے جانے کے بعد بھی وہ دعائیں اللہ تعالیٰ پوری کراتے رہتا ہے کہ ماں تو لے لی ہے لیکن ماں کی جگہ پہ تمہیں یہ 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 سب کچھ تمہاری ماں کی بدولت تمہیں دیا جا رہا ہے تو آئے آئے بلیف داٹ جی جس اس اس وٹ مائی بلیف کہ ماں باپ چلے جاتے ہیں لیکن ماں باپ آپ کے دلوں میں رہتے ہیں اور آپ چونکہ ان کی ریفلیکشن ہوتے ہیں آپ ہمیشہ ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے لیے اچھا ہونا ہے کہ جب بھی وہ کہے گا کہ میرے والد صاحب کو اب بھی جب بھی کہیں کہ جی حافظ قاسم کا بیٹا ہے یا آئیشہ کا بیٹا ہے تو وہ ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے یہ بڑی اچھی بات کر رہا ہے مجھ میں تمہارے تمہارے والد صاحب نظر آتے ہیں تو وہ یہ ایک بڑا کمپلیمنٹ ہوتا ہے کوئی آپ کو ریلیٹ کر دے ہیں آپ کے پیرنس کے لیے پر آپ کو ایک فیل آتی ہے کہ ہاں یار اچھا میں اببا کی طرح چل رہا ہوں ہم اببا کی طرح بات کر رہا ہوں تو وہ بڑا اچھا ہوتا ہے آج چونکہ ہم خوشی کالو میں دن کی بات کر رہے ہیں تو ابھی ہم یہ بھی ڈسکاس کرنا چاہیں گے کہ آج کل کی جنریشن میں سٹریس ڈپریشن بہت ساری چیزیں جو بہت کہلیں بلا وجہ کی مطلب ہم لوگوں نے خود پالی ہوئی ہے سٹل ہر منٹ پہ ہمیں کسی نہ کسی بات پر ٹنسن ہو جاتی ہے پانک ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں کچھ فیکٹرز بھی ہیں ایکسٹرنل کچھ انٹرنل فیکٹرز بھی ہیں تو ان سب کو کیٹر کرنا یا ان سب کو لے کر چلنا اور اوائیڈ کرنا پوزیٹیوٹی لانا وہ بھی ایک ٹیکنیک ہے جو کسی کے باس کی بات ہے نہیں کسی کے باس کی نہیں ایک تو سب سے پہلے بچے کو سب سے زیادہ سٹریس بہت دیا جاتا میں کلاسن میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ہم جب سب سے پہلے جب ہم بچہ دنیا میں آتا ہے تو ہم بچے کو کیا چیز کرنا سکھاتے ہیں بچے کو پیار کرتا سکھاتے ہیں کہتے بچے ادھر اپا کر دو ادھر پیار کر دو یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جب وہ پیار کرنا شروع ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں میں تیری لطہ پان دیں گا اگر تو پیار کیتا تھے تو وہ آپ کی آپ کے لیے وہ ساری وہ ساری کی ساری چیزیں وہ جو سٹریس ہے بچوں کا وہ بہت ڈفرنٹ ہوتا ہے اس کے بعد ایک ہم اپنے ماں باپ اپنے خواب جو ہیں وہ بچوں پر امپوسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹی میں ہر ان ماں باپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ پلیز اپنے خواب خود پورے کریں جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے خواب آپ کے لیے بیس سال تیس سال چاریس سال کوئی ایج نہیں ہے پچاس سال میں بھی اپنے خواب پورے کر سکتے ہیں لیکن پلیز اپنے خواب خود پورے کریں آپ کی اولاد کے اور بڑے خواب ہیں وہ آپ ان کو ایموشنل کر دیتے ہیں کہ بیٹا تمہاری ماں نے آج تک کبھی یہ ڈاکٹری نہیں کہی اس کی شادی ہو گئی تو میری بیٹی تم کرو گی ڈاکٹر تم کرو گی ڈاکٹر تو وہ ڈاکٹر بند بند کے آج تنگ بھی ہمیں دیکھنے کو ملزی ہے تو آپ کو اپنے لحاظ سے وہ سب کی سب چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اوہ ہو یار مجھے اپنی امہ کی عزت رکھنے کے لیے اببہ کا خیال رکھنے کے لیے مجھے یہ چیز کرنی ہے اس کے بعد جب آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں یا انجینئر بن جاتے ہیں اڈیشن ہے بیٹا کہ ڈاکٹر بن لے کے بعد جو مرضی کرلو ڈاکٹر بن لے کے بعد جو مرضی کہاں کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی ٹائم لیتے ہیں آپ پریکٹس کریں گے کیا کریں گے آپ ساری زندگی جی وہ کہتے مطبع آپ دیکھیں نا ہمارے والے صاحب کہتے تھے بیٹا میٹرک کرلو اس کے بعد سب آسان ہیں کچھ بھی زندگی میں آسان نہیں ہے آپ کو خود کو بنائیں میں میٹرک کے بعد ایف ایسی میں یہ ایک لالی پپ دیتے تھے کہ جاؤ ایک کلنا زندگی سال اگر آپ نے اچھے نمبر لی 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 نا بیٹا تو انجینئرینگ آپ کی لائف بن جائے گی لائف تو ویسے ہی بننی ہی بننی ہے جو آپ کی قسمت میں ہے وہ ہونا جو آپ کا پیشن ہے نا بچا آپ کو وہ پیشن اپنا کرنا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی میں ورنہ اگر بیس سال میں نہیں کیا تو پھر چالیس سال میں جا کے کرتے ہیں پچاس سال میں جا کے کرتے ہیں اپنی خواہشیں ساٹھ سال میں پوری کر رہے ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی زندگی دے دے تو آپ کے پاس پیسے آتے ہیں تو کہتے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں تھا اس وجہ سے پچاس سال کے بعد میں نے یہ کرنا ہے تو پھر وہ سارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انکل کو کیا ہو گیا انکل ریڈ شیئرڈ پہن کے نگل رہے ہیں انکل نے اورنڈ شیئرڈ پہنے انکل اپنے آپ کو بڑا سواگ نکال کے دکھر رہے ہیں تو وہ والا کانٹیکس بچے نے خود سٹریس لیا ہوا ہے ہماری سوسائٹی نے سٹریس لیا ہوا ہے اور ایک سٹریس جو سب سے بڑا سٹریس ہے بیٹا وہ ہے نمبر ون ہونے کا وہ سٹریس تو ہر جگہ موجود ہے میرے لیے ایکسلنس کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے ایکسلنس is not about being نمبر ون it's all about being the only one ٹھیک ہو گیا thank you very much sir بہت شکریہ آپ کے آنے کا بہت مزایا ہے اتنی مزیدار باتیں سن کے اور اتنی زمدہ موٹیویشنل باتیں سن کے thank you very much آپ کا بہت شکریہ لیے thank you very much جلنہ آپ بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور آپ کو یوگا ایکسپورٹ سے ملائیں گے اور آپ کو یوگا کی اچھے اچھی ٹپس بھی پتہ چلیں گے لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے جا گولہار